اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش رہے ہیں خوشیاں بانٹیں آج ہم بنا رہے ہیں آلو پالک جو کہ بہت مزے کے بنتا ہے اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ پالک کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ون کیجی پالک اس کو ہم کٹ لیں گے اور جہاں تک ہے پالک کے بینیفٹس کی بات تو پالک بہت ہی اچھی سمسی ہے ایک تو یہ ہماری باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے اینیمیا کے رسک کو کم کرتی ہے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ رکھتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بی بی ڈیوالپمنٹ میں بھی بہت اچھی ہے اور آئی سائٹ کے لئے بھی بہت ہی اچھی ہے پالک کٹنے کے بعد ہم پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں ہمارا پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کا ڈکنا اتاریں گے اس طرح کا جب پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے تو ہم اس میں اپنی پالک ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے پالک ایڈ کر دی ہے پالک کو آپ نے زیادہ دیر کے لئے بوائل نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت ہی جلد نرم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے بلینڈ بھی کرنا ہے تو زیادہ اوبالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم اس میں چار سبز میر شامل کر دیں گے سبز میر شامل کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور جب ہم اس کو بلینڈ کریں گے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ رہے گا اب ہم چیک کر لیں گے کہ ہماری پالک نرم ہوئی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہماری پالک بہت ہی اچھے سے نرم ہو گئی ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کا پانی ڈرین کر لیں گے پانی ڈرین کرنے کے بعد ہم اسے بلینڈر میں شامل کر دیں گے ساری پالک بلینڈر میں اسی طرح شامل کریں گے اور ہم اسے بلینڈ کر لیں گے ہم نے اسے بہت ہی اچھے سے بلینڈ کرنا ہے یہاں پر میں نے مشین چلا دی ہے ہماری پالک بلینڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں پالک بہت ہی اچھے سے بلینڈ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہمیں چاہیے تین آلو ایک پیاز ایک ٹماتر تین سے چار مرچ چار پانچ جوے لسن کے اور چھوٹا سا درک کا ٹکڑا پیاز کو ہم اس طرح لمبائی کے رخ میں کٹ لیں گے اور ٹماتر کو بھی اسی طرح کٹ لیں گے ٹماتر آپ باریک چوپٹ کر لیں کیونکہ پھر آپ کو گلانے میں اور مسالہ بنانے میں آسانی ہوگی ٹماتر جردی سے اس میں مکس ہو جائے گا یہاں پر میں نے ٹماتر کو بہت ہی اچھے سے باریک باریک چوپٹ کر لیا اب ہم آلو کٹیں گے آلو کو سینٹر میں سے کٹ کر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور اس طرح کے بڑے بڑے سلائس بنا لیں گے سارے ہی آلو اس طرح آپ کٹ لیں اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے اس میں آئل گرم کریں گے آئل گرم کرنے کے بعد ہم اس میں اپنے پیاز شامل کر دیں گے پیاز شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے چمچ سے مکس کیا اور پیاز کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بسکو اس کا ہلکا گلابی رنگ آنے تک ہی پکانا ہے اس کے بعد ہم اس میں لسن ادرک کا ایک بڑا چمچ شامل کر دیں گے لسن ادرک کو بھی زیادہ نہیں بھوننا بس اس میں جیسے یہ خوشبو آنا شروع ہو تو اس میں ٹماتر ایڈ کر دیں گے ٹماتر ایڈ کرنے کے بعد ہم مسالے کو بہت اچھی طرح بھونیں گے چمچ سے ہلانے کے بعد ہم اس میں اب اپنا خوشک مسالہ جات شامل کریں گے نمک آپ حسبے ذائقہ لے سکتے ہیں نمک اس میں مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں آدھا چمچ ریڈ چلی پاوڈر ڈالا آدھا چمچ ٹرمیرک پاوڈر ڈالا آدھا چمچ کرینڈر پاوڈر ڈالا اور اس کے بعد اس کی بہت اچھے سے بھونائی کی مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے کیونکہ ہم نے اس میں اچھی طرح مسالے کو گلانا ہے مسالہ بھوننے کے بعد ہم نے اس میں اپنے آلو شامل کر دیا ہے یہاں پر میں نے اس میں آلو شامل کر دیا ہے آلو شامل کرنے کے بعد میں نے اسے اچھی طرح بھونا یہاں پر ہمارے آلو بھون چکے ہیں اب ہم اس میں تین سبز میچ ڈال دیں گے سبز میچ کم ہی ڈالیں گے کیونکہ ہم اسے پہلے بلینڈر میں بلینڈ بھی کر چکے ہیں پالک کے ساتھ اور ریڈ چلی پاوڈر بھی ڈال چکے ہیں اب میں نے اس میں آدھا گلاس پانی ڈال دیا تاکہ آلو تھوڑا نرم ہو جائیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ آپ نے جب پالک اس میں ایڈ کرنی ہے تو اس کا بھی پانی ہے تو اس میں آلو اور بھی نرم ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں ہمارا آلو نرم ہو چکے ہیں اور مسالہ بھی بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنی پالک شامل کر لیں گے پالک شامل کرنے کے بعد میں نے اسے اچھی طرح مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد اسے ڈھکنے سے کور کر دیا آپ نے پھولی کور نہیں کرنا بس آدھا کور کرنا ہے تاکہ اس کی جو چھینٹیں اڑھیں وہ باہر نہ آئیں اور آپ کا ہاتھ نہ چلے یہاں پر ہماری پالک پک کر تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کی پالک بنی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کرنے کے لئے میں نے ایک بول لیا اس میں میں نے اپنی ساری پالک نکال لی یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزے کی پالک تیار ہو چکی ہے اب ہم اس پہ فریش کورینڈر لیپس ڈال دیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ نگے بان شیئر کریں